ہائی فرنڈز تو کیسے ہیں آپ لوگ امیدے سب ٹھیک ہوں گے تو جے کے ایس ایس بی کی طرف سے آج ایک نوٹفکیشن نکالی گئی ہے یہ ایڈورٹائزمنٹ نوٹفکیشن ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے سوشل ویلفر ڈیپارٹمنٹ میں دو سو ایک ویکنسیز ہیں تو ان دو سو ایک ویکنسیز کو فلفل کیا جا رہا ہے تو بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے کون الیجیبل ہے تو اس پوسٹ کے لیے صرف اور صرف فیمیل کینڈیڈیٹس ہی الیجیبل ہیں اور آل نائی اپ اپنکیشن فارمز جو ہیں وہ پندرہ دسمبر دوہزہ تریس سے لگنے والے ہیں اور جو لاس ڈیٹ رہنے والی ہے فارمز کی وہ چودہ جنوری دوہزہ چوبیس رہنے والی ہے اگر ہم فارم کے فیس کی بات کریں تو پانچ سو روپے ہمیں یہاں پہ فیس پے کرنی ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں کی کیسے اس میں آپ سلیکٹ ہوں گے تو اس کے لیے ایک ریٹن ایکزیم ہوگا تو اس میں ریٹن ٹیسٹ ہوگا تو جو اس ریٹن ٹیسٹ میں پاس ہوگا وہی یہ جاب پائے گا اب یہ کونسی جاب ہے جاب کا نام ہے سپروائزر لیول فور کی جاب ہے جس میں سٹارٹنگ سیلری جو ہے پچیس ہزار پانچ سو سے لے کے اور آخری جو اس میں سیلری رہنے والی ہے وہ ایٹی ون تھاؤزنٹ رہنے والی ہے تو بہت اچھی ویکنسی ہے لیکن اس کے لیے صرف اور صرف فیمل کینڈیڈیٹس ہی الیجیبل ہیں جنہوں نے گریجویشن کمپلیٹ کی ہوگی اگر ہم ایج لیمٹ کی بات کریں تو اس میں ایج جو ہے وہ میکسیمم فورٹی ائرز اوپن میریٹ کے لیے ایسی کے لیے فورٹی تری ہے ایسٹری کے لیے فورٹی تری آر بی اے کے لیے فورٹی تری ٹھیک ہے اس کے بعد ایسی باقی جو سیکشنز ہیں جو باقی کیٹیگریز ہیں ان کے لیے بھی فورٹی تری رکھی گئی ہے اب اگر ہم بات کریں کہ سلیبس کیا ہے تو سلیبس ابھی تک جیک ایس از بی نے اس پی ڈی اف میں نہیں بتایا ہے لیکن سلیبس یہ بہت جلدی ہی نوٹیفائی کرنے والے ہیں اپنی افیشل سائٹ پہ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ کس ڈشٹک ایک سے کتنی کتنی ویکنسیز ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ڈشٹک کو پوارا کی تو وہاں سے بیس ویکنسیز ہیں سپروائزر کی ڈشٹک جمہو سے بھی پندرہ ویکنسیز ہیں ڈشٹک اٹھوا سے تیرہ ڈشٹک بارہ ملا سے سولہ ڈشٹک رجوری سے چودہ ڈشٹک سامبہ سے آٹھ ڈشٹک بڑھگام سے بارہ ڈشٹک گاندربل سے آٹھ ڈشٹک پونچ سے ناؤ ڈشٹک ریاسی سے دس کشتوار سے گیارہ پلو ملا سے بارہ کلگام سے بارہ بانڈی پورا سے چھے ڈوڑا سے دس شوپین سے پانچ رامبن سے چار اور ادھمپور سے چھے تو یہ وہ ساری کی ساری ویکنسیز ہیں جو میں نے آپ کو ڈشٹک وائز بتا دی اور اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ایک تو فیمیل کینڈیڈیٹ ہونی چاہیے فیمیل گریجویٹ ہونی چاہیے اور زیادہ پریفرنس سے ان گریجویٹس کو دیں گے جنہوں نے گریجویشن میں ہوم سائنس چائلڈ ڈیولپمنٹ یا سوشالوجی پڑا ہوگا میں سے کوئی ایک سبجیکٹ ان میں گریجویشن میں رہا ہوگا تو اس کو ایکسٹرا فائو مارکس جو ہیں ملیں گے اگر آپ کو یہ پی ڈی اپ ڈانلوڈ کرنی ہے تو یہ پی ڈی اپ آپ کو ہمارے ٹیلی گرام چینل پر ملے گی ٹیلی گرام چینل کا نام ہے جے کے ایس ایس بی آل اپ ڈیٹس تو ٹیلی گرام چینل کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں ملے گا اس ٹیلی گرام چینل کو آپ جوائن کر کے رکھ لیجئے اس میں آپ کو جے کے ایس ایس بی کے سارے کے سارے اپ ڈیٹس ملتے رہیں گے اور اس یوٹیوب چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے کیونکہ اس یوٹیوب چینل پر بھی آپ کو جے کے ایس ایس بی کے سارے کے سارے اپ ڈیٹس کی انفارمیشن ملتی رہتی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے